دوستو نوشکار آداب ستھری اکال نیوز کلک کے کائرکرم آج کی بات کے ساتھ میں اگر اپنے دیش کے ٹی وی پورم اور مینسٹری میڈیا میں جو ہندی اخبار ہیں ان کی چلے تو بیپکش کے کسی بھی دل اور گھٹ بندھن کا سواہہ ہو جائے گا مطلب حالت یہ ہے کہ انڈیا ایلائنس کے کچھ ایک گھٹکوں نے کچھ ایک کانسٹیونٹ جو ہیں ان کے کچھ نیتاؤں نے تینوں راجیوں میں مدیپردیش راجستان اور چھتیس گڑھ میں کانگریس کی دربھاگیپونڈ پراجے پر اپنی ڈھنگ سے ٹیپڑی کی اور اس میں بھی کچھ لوگوں نے ٹیپڑی کی اور وہ بھی آدھی ادھوری ٹیپڑیاں دکھائی گئے اس کے آدھار پر یہ نتیجہ نکال لیا گیا ٹیوی پورم میں کہ انڈیا ایلائنس بیٹھ گیا کیونکہ انڈیا ایلائنس کی ایک بیٹھک بلائے جانے کی سوچنا پرساریت ہو گئی اور پھر اس پر پرتکریہ آئی کہ اس دن تو ہم آنے ہی پائیں گے بات میں پتا چلا کہ انوپچارک ایک چرچہ کے لیے آمنترن تھا بہرحال یہ کانگریس کو بھی صحیح بتانا چاہیے تھا کہ واسطوکتہ کیا تھی اگر اس نے انیشیٹیو لیا اس انوپچارک بیٹھک کا تو کن کو کن کو بلائیا کن کو اور کنہوں نے کنہوں نے انکار کیا یا نہیں کیا لیکن میڈیا میں چھائی رہی یہ اسٹوری کہ انڈیا ایلائنس میں اب تو بیٹھ گیا سبجی کئی گھٹک اس کے گائب وہ نہیں آئیں گے میٹنگ میں لیکن ابھی کچھ سمیہ پہلے نیتیش کمار نے باقاعدہ آپچارک طور پہ یا وقتب بھی دیا پریس کے سامنے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ کے بارے میں غلط بیانی کی جا رہی ہے انہوں نے اپنے بیہاری انداز میں جس طرح سے وہ بولتے ہیں دلچسپ رنگ سے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بخار میں تھے اس لیے اس سمیہ نہیں جا سکتے تھے لیکن ہم لوگ انڈیا ایلائنس کو مجبوط کریں گے اپنے انداز میں انہوں نے کافی دیر تک پترکاروں سے بات کی اور کہا آپ لوگ ایسی خبریں کیوں چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دیں پتہ یہ چلا ہے کہ نیتیش کمار کے بہت جلدی انہیں پردیشوں میں بھی کارکرم لگنے جا رہے ہیں اس میں اتر پردیش بھی ہو سکتا ہے اس میں بنگال بھی ہو سکتا ہے جھارکند بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک مہتپونڈ نیتا ہے دیش کے اور انڈیا ایلائنس کے ایک مہتپونڈ چہرہ ہیں تو وہ کئی انہیں پردیشوں میں بھی جلدی ان کا کہنا ہے کہ چار مہینہ ہمارے پاس ہے اور اسی چار مہینے میں انڈیا ایلائنس کے سبھی لوگوں کو ایک جوٹ ہو کر کے کام کرنا ہے انہوں نے تو یہ بھی اپنے وقت تبہ میں کہا کہ اتحاس کو جو بدلنا چاہتے ہیں ان سے ہمیں جم کر مقابلہ کرنا ہے ہمیں انہیں روکنا ہے ہر آلت میں اس طرح کی بات نیتیش کمار نے کہی اسی طرح سے دوسرے انہیں جو نیتا ہیں انہوں نے کہا کہ جلدبازی میں جو بیٹھک کی بات آئی تھی اس سے ان کی اصامتی تھی لیکن بیٹھک میں وہ نہیں آئیں گے یا انڈیا ایلائنس سے ان کی کوئی اصامتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کانگریس پارٹی نے مدی پردیش میں چھتیس گڑھ میں راجستان میں جس طرح چناؤ لڑا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھوں جس طرح ان کو شکست ملی بیجے پی نے جس طرح انٹی انکمبنسی کو مدی پردیش میں بیٹھ کیا اور جس طرح انہوں نے مائکرو مینیزمنٹ کیا جبردست ڈنگ سے اب اس پر کانگریس کے کچھ نیتا بھلے ای بیم کا رونا روئیں لیکن سچ یہ ہے کہ بیجے پی کا مائکرو مینیزمنٹ جبردست تھا ایک تو ان کے پاس سنگٹھن اس کے علاوہ کانگریس کے پاس نیتا تھے سنگٹھن نہیں تھا دوسری بات کہ اگر ناروں کی بھی بات دیکھی جائے وائدوں کی بھی بات دیکھی جائے تو اس میں جو شیوراج سنگھ چوہان تھے مدی پردیش کے مکہ منتری وہ کافی آگے نکل گئے تو ان چیزوں سے انڈیا الائنس پر بھی پروہاو پڑا کہ انڈیا الائنس کے بہت سارے نیتاؤں کو لگا کہ کانگریس جو الائنس کی سب سے بڑی پارٹی ہے تین تین راجیوں میں اس کے ہارنے سے ایک سیٹ بیک لگا ہے جو الائنس ایک بہت ہی ججھارو ڈھنگ سے آگے بڑھ رہا تھا ممبئی کی بیٹک کے بعد اس کو جھٹکا لگا ہے کانگریس کو جس طرح سے پراجے کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کمجوریاں سامنے آئی ہیں اس کی سانگٹھینک شامتہ کی جو کمی ہے وہ بات سامنے آئی ہے نیتاؤں کے بیچ میں کوارڈینیشن نہ ہونا کارکرطاؤں کا ابھاو ہونا نیٹورک نہ ہونا یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور جس طرح کا مایکرو منیزمنٹ کیا بیجے پی نے اس کو کاؤنٹر نہ کر پانا اب جیسے چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار رہی ہے لیکن کانگریس کی سرکار کو انداز نہیں رہا کہ انہوں نے جو ماتری وندن وندن یوجنا چالو کی اور اس کے لاکھوں فارم بھروا لیے اور لاکھوں فارم بھروا کر کے انہوں نے جس طرح محلاؤں کو ایک طرح سے موبلائز کیا اپنے پکش میں اس کے بارے میں جب کاؤنٹر کرنا چاہا کانگریس کی سرکار نے اور انہوں نے کچھ رقم پڑھا کر اسی طرح کیے کہ یوجنا کا اعلان کیا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی تو اس طرح کی چیزوں کا ادھیان انڈیا ایلائنس کے جو ادھر کانسٹوینٹس ہیں انہے جو گھٹک گل ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو جو برادرانہ سنگٹن ہیں جو کانسٹوینٹ آرگنیجیشنز ہیں جو انڈیا ایلائنس میں کام کرنے والی راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ایک برادرانہ سلوک کرنا چاہیے یہ نہیں کہ جن پردیشوں میں گھٹک دل بہت مضبوط ہیں وہاں پر آپ اناورشک ہستک چھیپ کریں صرف اس لیے کہ آپ نیشنل پارٹی ہیں اور چھتری دلوں کو آپ ان سے باچت نہیں کرنا چاہتے ان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن جب آپ کسی راجے میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور وہاں پر اگر کسی اندل کی انڈیا ایلائنس کی اپستتی ہے موجودگی ہے تو اس کو آپ پوچھیں نا اسے آپ بات نہ کریں آپ اس کے نیتا کو اکھلیس و اکھلیس کون ہوتے ہیں اس طرح کے لحظے میں بات کریں جس طرح سے کمل ناد جی نے بات کی اکھلیس یادوں کے لیے تو اس پر لوگوں کو اعتراض ضرور ہے اور یہ ایک کرٹسیجم کا پرشن ہے ان کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے سیلف کرٹسیجم اس کا ہونا چاہیے اور یہی نہیں بلکہ کمل ناد جیسے جو پرمک نیتا ان کے ہیں جو انہوں نے اناپ شناپ اس طرح کی بھارشاہ کا استعمال کیا ہے چناؤ کے دوران جس کا اثر پڑا ہے مجھے لگتا ہے ان کو تو راجنیتک طور پر بہت ضروری تھا ایک راجنیتک پاہل ان کو لینی چاہیے تھی اکھلیس یادوں سے معافی مانگتے بھلے ان کے بچے کی عمر کے ہے کیوں نہ ہو ان کے بیٹے کی عمر کے ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح کی بات انہوں نے کہی راجی کے ایک مکھے منتری ہیں دیش کے سب سے بڑے راجی کے مکھے منتری رہ چکے ہیں پورو مکھے منتری تو ایسی اسٹیتی میں یہ جو اپنے ہی کانسمنٹ گھٹک دل جو انڈیا ایلائنس کے ہیں اس کے ساتھ آپ کا اگر اس طرح کا اپروچ ہے تو جاہر ہے انڈیا ایلائنس میں ریفلیکٹ ہوگا اور دوہزار چوبیس کے الیکچن میں کانگریس کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے کانگریس کے ٹاپ نیتاؤں کو جو اتر پردیش میں چھناو لڑتے ہیں ان کے لیے تو کم سے کم نیگوشیٹ آپ کو اکھلیش یاد ویسے کرنا ہی ہوگا تو ان چیزوں پر انڈیا ایلائنس میں کانگریس کے اپروچ کو لے کر کچھ کانگریس کے نیتاؤں کے ایٹیچوٹ کو لے کر نشچت روپ سے ناراضگی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ میڈیا کے بڑے حصے نے خاص کر ٹی وی پورم نے دو دن سے تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار اس کو نکالا ہے کہ انڈیا ایلائنس ہی بیٹھ گیا اب یہ ختم ہو گیا اب یہ چل نہیں سکتا انڈیا ایلائنس کے جتنے پرمک گھٹک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب نے یہ بات سپسٹ کی ہے کہ وہ ہر حالت میں سترہ دسمبر کی بیٹھک میں موجود رہیں گے اور ان کی جو انپستیتی کی بات تھی وہ کئول چھ دسمبر کی بیٹھک کے لیے تھی جس کو بعد میں بتایا بھی گیا کہ انوپچارک بیٹھک ایک طرح کی بلائی گئی ہے اور اس میں ان دلوں کے آنے لوگ آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سترہ دسمبر کی بیٹھک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پرمک دل ہیں ان کے نیتاؤں سے سمپرک کیا گیا ہے سمیم میری جو جانکاری ہے ملک آرجن کھڑگے صاحب نے نیتیش کمار سے فون پر بات کی انہے کئی راجنیتک دلوں کے انہے نیتاؤں سے بھی بات کی جو کانسیوینٹ ہیں جو 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 آمین انڈیا ایلائنس کے گھٹک ہیں لالو پرشاد یادو سمیم اسوستہ کے بود کافی سکری ہو کر وہ تمام چھتری دل کے جو اور نیتا ہیں جو اس انڈیا بلوک میں ہیں انڈیا ایلائنس میں ہیں ان سے بھی انہوں نے مشورہ کیا ہے حال کے دنوں میں کہ بھئی کیسے انڈیا ایلائنس کو پھر سے ایک طاقت کے ساتھ اس سیٹ بیک جو کانگریس کو لگا ہے انڈیا ایلائنس کی بڑی پارٹی ہونے کے ناتے تو اس کا جو اثر دکھائی دیتا ہے پورے دیش کی راجنیت پر خاص کر ہنڈی ہارٹ لینڈ کی راجنیت پر کیسے اس کو کاؤنٹر کرے انڈیا ایلائنس اس پر بھی انہوں نے مشورہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایلائنس کے بارے میں جو ایک کنفیوجن کریٹ کیا گیا کانگریس کے سیٹ بیک سے انڈیا ایلائنس کو بیٹھ جانا یا انڈیا ایلائنس کا ناموں نشان مٹ جانا اس طرح کی جو خبریں پر ساریت کی گئیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے بھی پکش کی راجنیتی کو دھکا دینے کے لیے اور اس کو کمجور کرنے کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یوجنا بد طور طریقہ تھا میڈیا پورم کا اور لیکن میڈیا پورم کے لوگوں کو خاص کر ٹی وی پورم کے لوگوں کو ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن کا ہونا کسی ڈیمکرسی میں بہت ضروری ہے اگر اپوزیشن ہی نہیں رہے گا تو پھر تو ایک طرفہ ماملہ ہے پھر تو ڈیمکرسی کا کیا ماملہ ہے ڈیمکرسی تو وہیں پر ہے جہاں ایک پکش ہے یہاں ایک پرتیپکش ہے اور ویمرش کے جریعے نیرنہ لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں انیک رائنیتک دل ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پر جو رائنیتک دل الگ الگ بات کرتے ہیں وہ سماج کے الگ الگ سیکشنز کی بات کرتے ہیں وہ انڈیا انڈین سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اور پھر ایک کنسنسس جو بھرتا ہے یا میزارٹی مائنارٹی سے جو فیصلہ ہوتا ہے میزارٹی کا فیصلہ وہ مانے ہوتا ہے لیکن ڈیلیبریشن میں سبھی بھاگ لیتے ہیں سب اپنی بات کہتے ہیں اسی کا نام ڈیمکرسی ہے تو میڈیا پورم یا ٹیوی پورم کو جرور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ویپکش پر حملہ کر کے سرکار کی وہ دندبی بجاتا ہے ہمیشہ لیکن بیپکش پر جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس قدر حملہ ور ہوتا ہے کہ اس کا نام و نشان میٹا دے گا تو یہ کر کے دراصل وہ ڈیمکرسی پر ہی حملہ کر رہا ہے بیپکش پر حملہ ایک طرح سے ڈیمکرسی پر حملہ ہے کیوں کیونکہ بیپکش کے ہونے سے ہی ڈیمکرسی کو جگہ ملے گی تو آج بس اتنا ہی نمشکار آداب شتری اکال موسیقی